اسلام علیکم نیکس جو ایکسرسائیز ہے وہ ہمارے پاس ایکسرسائیز 9.3 ہے جس میں ہم نے question number 1 کرنا ہے 1 میں انہوں نے کہا find meet point meet point find کرنا ہے کس کا line segment line segment وہ ہوتا ہے جس کے end points دو جس کے end points کیا ہوں دو دو end points given ہے تو ان کو ہم نے کیا دیا ہے pair of point ملہب اس کے pair of points given ہے ان کو use کر کے ہم نے کیا find کرنا ہے meet point تو سب سے پہلے ہم meet point کا فارمولا دیکھتے ہیں کیا دیکھیں گے meet point کا فارمولا تو meet point کے فارمولے کے لیے ہمارے پاس meet point کو ہم x y سے denote کرتے ہیں کسے denote کرتے ہیں x y سے x find کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا ضروری ہے x کے لیے x coordinate دونوں نا x1 plus x2 over 2 اور y find کرنے کے لیے y1 plus y2 over 2 تو اب ہم اس کو use کر کے question solve کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک part ہے ہمارے پاس 3 ایکی value 3 minus 11 ہے اور b کی value 3 minus 4 ہے تو پہلے والے کا نام اسی طرح وہی x1 y1 اور دوسرے کا نام کیا آگیا x2 اور y2 x2 اور y2 تو اب ہم فارمولا میں value put کر دیتے ہیں تو پہلے میں put کریں گے تو x کی value ہمارے پاس کیا آجائے گے x1 کی 3 اور اس کے بعد x2 کی بھی 3 تو 3 plus 3 over 2 اسی طرح y value میں value put کرتے ہیں تو y1 کی value ہمارے پاس آگی minus 11 y2 کی value minus 4 over کیا آگیا 2 اب اس کو solve کر لیتے ہیں x is equal to 3 plus 3 6 over 2 6 over 2 ہمارے پاس 3 آجائے اسی طرح y کی value point کریں گے تو وہ آجائے گا minus 15 over 2 divide کریں گے تو y کی value کیا آجائے گے ہمارے پاس minus 7.5 minus 7.5 آگے اس کو order pair میں لکھتے ہیں answer میں ملہمیٹ point لکھ کے اس کے آگے order pair لکھنے اور order pair میں پہلی value x کی اور دوسری value y کی تو یہ 7.5 اور answer کیا اس کا minus تو اس لیے minus آگیا اب ہم کریں گے question number 2 کیا کریں گے question number 2 تو اس میں انہوں نے کیا کہ end point p given ہے ہمارے پاس line segment کا تو وہ ہمارے پاس کیا ہے minus 3 اور 6 اور mid point کیا ہے 5.8 find کیا کرنا ہے coordinate of end point q تو اس کے لیے ہم line segment بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں line segment تو یہ ہم نے line segment بنا لی line segment جس کے دو end point ہوتے ہیں تو یہ pq اس کے point رکھ لیتے ہیں p در نام اور ادھر نام کیا آگیا q تو p coordinate جو ہمیں center میں اس کا کیا آجائے گا mid point اس کا نام کیا رکھ لیا ہم نے m تو اب p point جو اس کا ہے اس کی value انہوں نے دی ہوئی ہے minus 3 6 p point جو دیا ہو اس کی value کہ دی ہوئی ہے minus 3 6 تو وہ ہم لکھتے ہیں minus 3 اور 6 آگے انہوں نے کیا کہا its mid point is 5.8 تو mid point ہمارے پاس کیا آگیا 5 اور 8 q ہم نے find کرنا ہے کیا find کرنا ہے q تو q کا نام ہم رکھیں گے x2 اور y2 q کا نام کیا رکھیں گے x2 اور y2 کیونکہ پہلے والے p point کا نام ہمیں x1 y1 رکھنا ہوتا ہے اور اس پر والے mid point کا نام ہمیشہ xy ہوتا ہے mid point کا نام ہمیشہ کیا ہوتا ہے xy اب ہم فارمولے میں value put کر دیں گے تو فارمولے میں کیا تھا ہمارے پاس x is equal to x1 plus x2 over 2 اسی طرح y equal to y1 plus y2 over 2 اب ہم value put کرتے ہیں تو x کی value ہمارے پاس کیا آگیا ہے 5 x کی value 5 آگیا x1 کی value minus 3 آگیا plus x2 over وہ find کرنا تھا over میں 2 ویسے آگیا 2 5 0 کتنا ہوگیا 10 اور یہ minus 3 as it is x2 آگیا حق ہے ہم نے x2 find کرنا minus 3 دور جا کے plus ہو جے گا تو کتنا ہو جے گا 13 اسی طرح ہم نے y کی value دیکھنی y کی value ہمارے پاس آرہی 8 y کی value کیا آرہی 8 اور y1 کی value ہمارے پاس کیا ہے 6 y1 کی value 6 plus y2 کی find کرنی ویسے آجے گا over میں کیا آگیا ہمارے پاس 2 تو 8 کو 2 سے کریں گے 16 plus 6 plus y2 y2 find کرنے 6 minus تو 10 رہا جائے گا 10 value کس کی آگی y2 کی اب وہ answer لکھ دینا ہے q میں تو q کا answer میں order pair میں پہلی value x کی دوسری y کی 13 اور 10 تو یہ answer آگیا hope کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا question 1 کے باقی parts آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں تو thank you and Allah حافظ